جی تو ایک صاحب نے پوچھا تھا کمیٹ میں کہ جی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لیموزین کا بزنس ہے اگر اس میں اتنا پرافٹ ہے تو کیا کل کو گورنمنٹ اپنی گاڑییں چلا کے اپنی گاڑییں مطلب اپنی لیموزین گاڑییں چلا کے تو یہ والا سارا بزنس کیپچر کرنے کی کوشش نہیں کرے گی مطلب کہ وہ اگر خود اپنی گاڑییں چلائیں اوبر کرین پر چلائیں یہ ہوتلز وغیرہ پر چلائیں تو ان کے پاس گورنمنٹ ہونے کی اگر گورنمنٹ کی گاڑییں ہوں گی تو بزنس زیادہ ہوگا تو جو دبائی گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں اس ٹائم پہ جو دبائی گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں دبائی گورنمنٹ جو ہے اب جا رہی ہے پرائیوٹائزیشن کی طرف مثال کے طور پہ اس کی جو سب سے بڑی مثالیں آپ کے سامنے ڈی ٹی سی دبائی کی لیموزین سرویس ہے بلکل ہے ابھی بھی ہیں پہلے یہ گاریاں بہت زیادہ تھیں یہ گورنمنٹ کی ڈی ٹی سی دبائی ٹرانسپورٹ کمپنی ان کی جو لیموزین جو دبائی ٹیکسی ہے جن کی جو ریڈ کلر کا روف ہے انہی کی تھی ڈی ٹی سی ٹیکسی جو لیموزین ٹیسلا اور باقی گاڑیاں مرسیڈیز ویانو وغیرہ ساری گاڑیاں ان کی تھی تو یہ گاڑیاں آل ریڈی چل رہی ہیں ان کی جو بعض ہوتل پہ بھی چل رہی ہیں بعض ہوتل پہ ان کے اگریمنٹ ہیں اچھے مطلب ہوتل کے صرف پک اپ اور ڈروپ آف کرتے ہیں اور دبائی مال میں بھی دو جگہ کے اوپر دو ایک فیشن ایوینیو جو گرینڈ اینٹرنس ہے دو جگہ پہ ان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ڈی ٹی سی کی ایڈ پورٹ پہ بھی ان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس سے پہلے کیا ہوا تھا اوبر کا آج سے کچھ سال پہلے مطلب کہہ لیں کہ دو تین سال پہلے جتنا بھی ائر پورٹ سے پک اپ تھا اوبر کا اوبر کی بات کر رہا ہوں کریم کا تو ہر سٹارٹنگ سے نہیں ہوا تھا اوبر کا جتنا بھی پک اپ ہوتا تھا یہ دو بھئی ڈی ٹی سی جو گورنمنٹ کی جو ٹیکسی ہے گورنمنٹ کی جو لیموزین ہے وہی اوبر کے پک اپ کر رہی تھی ائر پورٹ سے لیکن ابھی کچھ دیر کچھ عرصہ پہلے کہہ لیں کہ سات آٹھ مہینہ پہلے جو تھی انہوں نے اوبر نے الاؤ کر دیا باقی بھی جو پرائیوٹ کمپنیز ہیں ان کے ڈرائیوروں کو بھی کہ وہ بھی پک اپ کر سکتے ہیں اب آگے ڈی ٹی سی جو ہے اب آگے نئی گاڑیاں بہت کم نکال رہی ہیں گاڑیاں نکال رہے ہیں وہ ضرور نکال رہے ہیں لیکن کم گاڑیاں نکال رہے ہیں جیسے انہوں نے پہلے گاڑیاں نکال لی تھی اس وجہ سے اس وجہ سے بھی ان کے جو پک اپ کی گاڑیاں تھی وہ پوری نہیں ہوتی تھی اور ہمیشہ ہی بیزی رہتا تھا ائرپورٹ پہ اوبر جس کی وجہ سے لوگوں کو ریٹ زیادہ پی کرنے پڑتے تھے اوبر کے اوبر تو اب اوبر نے یہ کر دیا کہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بات کی تو اگر آپ زیادے گاڑیاں نہیں لے رہے ہیں تو پھر ہمیں اجازت دیں کہ ہم الاؤ کر دیں باقی جو پرائیوٹ گاڑیاں ہیں وہ بھی کہ وہاں پہ بھی آپ باقی گاڑیاں کام کر سکیں اور ہمارے جو کسٹمر آتے ہیں ان کو ٹائم پر گاڑی مل سکے اس وجہ سے اب جو باقی پرائیوٹ کمپنیاں ہیں ان کو بھی اجازت ہے وہ بھی کام کر سکتے ہیں اوبر کا پک اپ کر سکتے ہیں ائرپورٹ سے تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لیموزین کمپنی تو آلریڈی ہے دبائی کی دبائی کی آلریڈی لیموزین کمپنی ہے لیکن آگے وہ مزید گاڑیاں جا رہی ہے دبائی کی گورنمنٹ اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے سالک سالک اگر کوئی دبائی میں رہتا ہے تو ان کو ان کو تو پتہ ہی ہوگا لیکن اگر کوئی دبائی میں نہیں رہتا تو ان کو میں بتا دوں جیسے ٹول ہوتے ہیں ٹول جیسے کسی بریج کے اوپر موٹر وے پر جانے سے پہلے ٹول ہوتا ہے اس طرح کے سالک ہیں دبائی کی اندر ٹوٹل سات سالک ہیں جہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں لیکن وہ سالک اس طرح کے ہیں کہ ایک سٹیکر ہوتا ہے سٹیکر میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ جو سٹیکر ہوتا ہے اس سٹیکر کے اندر ایک چپ لگی ہوتی ہے وہ چپ کے اوپر جب وہ بریج کے نیچے سے وہ گاڑی گزرتی ہے تو وہ چپ خود بہو ہوتی ڈیڈکٹ کر لیتا ہے اوپر سے سکینر لگا ہوتا ہے تو آپ کے سالک آٹومیٹکلی جب آپ کی گاڑی گزری اسی ٹائم پہ آپ کا سالک سالک جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے آپ کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے مطلب ہمارا جو لیموزن کا کام ہے یہ کمپنی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو کمپنی کے کاؤنٹ میں سے آٹومیٹکلی چار دیرم کی کٹنگ ہو جاتی ہے تو سالک جو تھا سسٹم دبائی کے اندر بہت ہی پروفٹیبل بزنس تھا یہ گورنمنٹ کا یو اے گورنمنٹ کا دبائی کا دبائی کا بہت ہی پروفٹیبل بزنس تھا تو انہوں نے کیا کیا ہے جی 35% تک جو اس کے شیئرز تھے وہ شیئرز انہوں نے سٹاک مارکٹ میں سیل کر دیئے عام لوگوں کو اس سے جو سب سے بڑا آئی پیو ہوا ان کا اچھے حاسی اماؤنٹ کوئی چار پانچ بلین ڈالر تک ان کو اماؤنٹس جو تھی وہ آئی پیو میں انہوں نے اکٹھی کی تھی تو وہ یہ پرائیوٹ کیا انہوں نے سالکہ نو ڈاؤٹ کے مجارٹی شیئر ہولڈرز ابھی بھی دبائی کی گورنمنٹ ہے تو پرائیوٹائزیشن کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ سب سے بڑی مثال سالک کی اور اس کے بعد دوسری کمپنی گورنمنٹ کی جو دوسری سب سے بڑی کمپنی ہے جی دیوہ الیکٹیسٹی دبائی الیکٹیسٹی انڈ وارٹر آثورٹی دیوہ یہ والی کمپنی بھی انہوں نے ریجسٹر کی ریجسٹر کر دی آئی پی ہو اس کا دیا سٹاک مارکٹ میں اور جو عام لوگ تھے ان کو شیئر سیل کر دیئے تھرٹی فائی پرسنٹ تک مطلب تھرٹی فائی پرسنٹ ہی انہوں نے شیئر سیل آؤٹ کیا عام لوگوں کو کوئی بھی انویسٹر مطلب ہم اور آپ کوئی بھی آپ یہ سالک کے شیئر خرید سکتے ہیں اور سالک والی جو کمپنی ہیں اس پہ حصے دار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دیوہ کے شیئر خرید سکتے ہیں اور دیوہ میں حصے دار ہو سکتے ہیں اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ پیسہ کٹھا کر کے تو ٹوریزم ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا مین سورس آف انکم ہی ٹوریزم ہے تو یہ جتنا بھی پیسہ کٹھا کر رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم ٹوریزم کو ڈیویلپ کریں تو آنے والے دنوں میں یہ گورنمنٹ ان چیزوں پر پیسے لگانے کی بجائے مطلب یہ جو بڑی بڑی کمپنیز یا گاڑیوں کی اوپر پیسے لگائیں اس سے بہتر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بجائے کمپنی بنوا دیں لیموزین کی لیموزین کی جو گاڑییں چلیں گی ہم لوگ جو گاڑییں چلاتے ہیں تو بارہ سو درم تو ہم آرڈی آرٹی اے کو پیے کرتے ہیں پھر جو ان کے جو ہم لوگ اوبر کریبر ٹرپ کرتے ہیں اس کے اوپر پانچ پرسن جو ویٹ ہے وہ بھی ڈیڈکٹ ہوتا ہے وہ بھی گورنمنٹ کو پیسے جاتے ہیں جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو سالک سے گزرتے ہیں تو سالک والے پیسے بھی جاتے ہیں تو اور کافی طریقے ہیں ان کے پیسے کمانے کے پیسے کمانے کے جو لوگ پیسے کماتے ہیں تو بجائے اب یہ ان چیزوں میں پیسہ لگانے کے لیے کہ ہم لیموزین خرید لیں تو اپنی جو پانسپورٹیشن سرویس ہے وہ بہتر کر لیں اس سے بہتر یہ لوگ سمجھتے ہیں جی کہ ہم کیوں نہ یہ جو ہمارا مین بزنس ہے ہم لوگ پیسہ کٹھا کریں اور ان کمپنیوں میں اس جگہ پر انویسٹ کریں جہاں پر ہم میں یہ تھوڑے تھوڑے پیسے آنے کے بجائے زیادہ پیسے آئیں زیادہ لوگ یہاں پہ آئیں زیادہ اٹریکشنز پیدا ہوں ٹوریزم میں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ٹوریزم پہ آئیں تو آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا بزنس جو ہے لیموزین کا جو یہ دبائی کی گورنمنٹ ہے یہ آہستہ گریجویلی آہستہ آہستہ کم کر رہی ہے اور زیادہ انویسٹ نہیں کر رہی ہے جو ان کی گاڑیاں ہیں آلرڈی وہی ٹائم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہی ٹائم ہمارا پورا ہو جائے نئی گاڑیاں نو ڈاؤٹ کہ نئی گاڑیاں تو آ رہی ہیں لیکن بہت کم تعداد میں آ رہی ہیں جیسے پہلے انہوں نے ایک دم سے کافی زیادہ گاڑیاں لے کے تو یہ کام شروع کیا تھا اب وہ اس طرح کی گاڑیوں کے اوپر اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں بہت کم کر رہے ہیں کہ مطلب وہ بھی کام چلاتے رہے ہیں تو زیادہ پیسے بھی نہ لگیں کیونکہ ہم لوگ جو ان کو پی کر رہے ہیں وہ بھی تو پیسہ گورنمنٹ کو جا رہا ہے وہ ساری کیلکولیشن کرتے ہیں بہت ہی انٹیلیجنٹ اور جو ملک کو ملک کو سوچ سمجھ کے چلانے والے لوگ ہیں وہ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں جی مینجمنٹ کے اوپر تو وہ پوری نظر پوری گریپ پہ ان کی یہ پوری کامیمی کو پورے بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے تک جو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ سوج بوج نہیں ہیں انہیں یہ اس طرح کے کاموں میں اور زیادہ یہ لوگ باہر سے لے کے آتے ہیں اور انہی سے ملک چلاتے ہیں جی ایسا بالکل نہیں ہے سب یہ لوگ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور اچھے طریقے سے اور سوچ سمجھ کے اور انہیں پتا ہے کہ کس طرح سے ملک چلائے جاتے ہیں آپ کی مثال آپ کے سامنے ہیں کہ کہاں سے اٹھا کے انہوں نے کہاں پہنچا دیا دبائی کو اس کے علاوہ باقی کنٹریز دیکھیں جیسے سعودیہ سعودیہ نے بھی یہ محسوس کر لیا جی کہ ٹوریزم کے بغیر ترقی کرنا بہت ہی مشکل ہے آپ دنی کا ذریعہ تھا وہ تھا آئل کے اوپر لیکن اب انہوں نے وہ والا کم کر کے ٹوریزم کے اوپر بلینز ڈالر بلینز ڈالر کے حساب سے ٹوریزم کے اوپر انویسٹ کیا جا رہا ہے سعودیہ میں سعودیہ میں بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں بہت بڑے جو پروجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں ٹوریزم کے تو وہ لوگ بھی ٹوریزم کو امپروف کر رہے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ آئیں تو اور ان کو ان کی اکانومی ان کی اکانومی جو ہے وہ بھوم کرے پہلے جو وہ آئل کی اوپر ڈپینڈڈ تھے اب وہ آہستہ آہستہ دوسرے سورس آف انکم بھی بنا رہے ہیں تو اسی طرح سے دبائی میں بھی ڈیفرنٹ سورس آف انکم یہ لوگ جنریٹ کر رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو جو ٹوریزم ہے اور بھوم ہو یہاں پہ نئی نئی اٹریکشنز پیدا ہوں نئی نئی جگہ نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں نئی نئی بیلڈنگز بن رہی ہیں تو بہت زیادہ پیسے سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں لیموزین پہ بہت زیادہ پیسہ انویسٹ نہیں ہوگا یو ای میں جو یہ گورنمنٹ کی لیموزین ہے وہاں پہ ڈیٹی سی کی تو یہ کام جو ہے جو لوگ جو کمنٹ جو کسی نے کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں اگر گورنمنٹ ہی کیپچر کر لیتی ہے تو ایسا نہیں ہوگا چیز کو چلانے کا پروپر طریقہ ہے ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے مو اٹھا کے تو کچھ بھی کر دیں تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اور اگر آپ مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں میرے چینل کے ہوم پیج پہ جائیے وہاں سے آپ کو میرا ای میل ڈیس ملے گا وہاں سے آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اور مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہیں شبازو سیندہ ورڈ کیپ واشنگ